اعوذ اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں گلاوٹ کے کباب یہ لکھنو کے مشہور کباب ہیں ٹنڈے کے کباب کہلاتے ہیں یہ ہماری والدہ اور ہماری نانی کی ریسپی ہے یہ انتہائی مزے کے ہوتے ہیں آپ ایک بار اس کو ٹرائی کیجئے گا تو یقیناً آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں اس میں کیا کہہ ہوتے ہیں ایک کلو ہمیں قیمہ چاہیے بلکل روکھا صاف باریک مشین کا نکلا ہوا ایک کلو قیمہ ہے ایک سے سوہ چمچ کے قریب یہ کالی مرچے ہیں اور چار عدد یہ بڑی لائچی ہیں ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک اس میں صوف کا پھول ہے بادیان کا جو کہلاتا ہے اور اس میں بارہ عدد لاؤنگیں ہیں کہ تین لاؤنگ ایک پاؤ کے حساب سے پڑتی ہیں اس میں تو تین، تین چھے، تین نو، تین بارہ لاؤنگیں ہیں اور یہ چند ٹکڑے دارچینی کے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ آرام سے چند ٹکڑے دارچینی کے ہیں اور یہ تھوڑی سی جوتری ہے اتنا بڑا پھول اور یہ جائفل ہے اور یہ پپیتہ پساوا ہے بغیر پانی کے اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑا بات پانی ڈال بھی لیتے ہیں اس میں مشین میں اگر نہیں چلتا اور ایک یہ درمیانی گھڑی پسی بھی پیاز ہے ایک ٹی سپون یہ نمک ہے تو ہم سب سے پہلے اس میں ایک پاؤ کے حساب سے ہم اس میں چار چمچ پپیتہ ملائیں گے ایک دو تین چار چمچ ہم نے اس میں پپیتہ ملائیں اور ایک درمیانی پیاز پسی بھی ملائیں ہم نے اس میں ایک درمیانی پیاز ملا دی پسی بھی اور ایک ٹی سپون اس میں نمک ملا دیا یہ ہم ملا کے اس کو ہاتھ سے مسلیں گے خوب اچھی طرح پانچ سے سات منٹ دس منٹ تک ہم اس کو مسلیں گے اور یہ مسالہ ہم پیس کے گرائن کر کے پھر ہم یہ اس میں ملائیں گے دیکھیں پانچ سے سات منٹ تک ہم اس کو مسلتے رہیں گے جب اس میں گلاوٹ پیدا ہو جائے گی تو اس میں تھوڑا سا لس آ جائے گا تھوڑی دیر ہم نے اس کو مسلہ اور مرچیں اس میں ہو نمک خند بے ذائقہ پڑے گا جتنا آپ کو پسند ہو ایک ٹی سپون آپ اس میں کٹی مرچ ڈال سکتے ہیں آدھی ٹی سپون لال مرچ ڈال سکتے ہیں اس میں اپنے ذائقی کے حساب سے تھوڑی دیر ہم اس کو مسلیں گے ایسے دیکھیں اس میں لس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے لئے شرط یہ ہی ہے کہ ٹیما بلکل تازہ ہونا چاہیے پیزر کا رکھا نہیں ہونا چاہیے اور چکنائی نہیں ہونا چاہیے اس میں اگر چکنائی ہوتی ہے تو کباب صحیح سے تل نہیں پاتے ہیں پھڑ جاتے ہیں وہ پوک جاتے ہیں دیکھیں اس میں لس تھوڑا پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ڈرائی مسالہ جو ہے اس کو ہم پیس کے گرائنڈنگ میں پھر ہم اس میں ملاتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی جناب یہ وہ ڈرائی مسالہ ہے پساوا یہ ہم اس میں ملا دیں گے اور اس کو ملا کے خوب ہم اچھی طرح پھر چلائیں گے اس کو اور مرچیں آپ اپنے حضب زائقہ ملائیں اس میں میں اس میں ملاؤں گی ایک ٹیبل سپون کے قریب کٹی مرچ میں ملاؤں گی ویسے اس میں آدھا ٹی سپون لال مرچ چل سکتی ہے اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ بیسن ہے بیسن ہمیں بھون کے بلکل تھنڈا کر کے رکھنا ہے میرے پاس یہ بھنا ہوا رکھا ہوا تھا پہلے سے اس لی میں ڈالے دیتی ہوں یہ بھی ہمیں ایک پاؤ کے حساب سے چار چمبر ڈالنا ہوں گے ایک دو تین یہ چار سمجھئے سوا جائے گئے چار چمبر ڈالنا ہوں گے اب اس کو ہم خوب مسل کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کم سے کم گھنٹا ڈیڑ گھنٹا اس کو ہم رکھ دیں گے جب اس میں اچھی طرح گلاوٹ پیدا ہو جائے گی پھر ہم اسے تلیں گے اور جب ہم تلنے کھڑے ہوں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس شکل کے ہوتی ہیں دیکھیں اس میں کتنا لس پیدا ہو گیا ہے یہ صرف تازے ٹیمے کی وجہ سے بات ہے اگر فریچ کا رکھا ہوا ہوگا تو کبھی بھی لس نہیں ہوگا وہ بھربورے ہوں گے اور اگر آپ نے بیسن گرم ڈال دیا تو وہ بھی سخت ہو جائیں گے کپاب وہ بھی ایسے نہیں ہوں گے اس طرح کے تو آپ کوشش ہی کریں بیمہ تازہ ہو اور بیسن بھون کے ٹھنڈا کیا ہو ہو بلکل ٹھنڈا کر کیوں اسے ذرا گرم نہیں ہو پھر آپ اس میں ڈالیں اب آپ اس میں نمک چک لیں اور اس میں ہم اس کی کوئلے کی دھونی دے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ دیں نہیں پسند ہے کوئلہ آویلیبل ہے تو دیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایسے بھی تلیں گے یہ اتنے مزے کے کواب ہوتے ہیں کہ آپ سیخ کواب کو بھول جائیں گے بازار سے کھانا بھول جائیں گے اگر آپ کو پسند آئے میری یہ ویڈیو تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا ضرور اور مجھے بتائیے گا نیچے کمنٹس کر کے کہ یہ کیسی لگی آپ کو ریسی بھی ہے انشاءاللہ جب اس میں گلاوٹ آتی ہے تو پھر ہم اس کو تلتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں چلیں ہم پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر میں جی دیکھیں یہ اس شکل کا ہوا ہے لسایا اس میں اس طرح کا ہوا ہے اب ہم اس کی ٹکیاں بنایں گے اب آپ کی مردی اس میں آپ کوئلے کی دھونی دے دیں یا اس کو ایسے ہی تلیں ہنکا آسا ہاتھ میں پانی لگا لگا کے اور ہم اس کو تلیں گے دیکھیں میڈیم آج پہ رکھنا ہے چولہ بہت تیز نہیں کرنا ہے دیکھیں میڈیم آج ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جیدیم آج یا اس میں طرف جیدیم آج جیدیم آج جیدیم آج چھوڑا سا چودا ہم بڑھائیں گے اور اب ہم اس کو ہلکے ہلکے دبا دیں گے کبابوں کو ساتھی ہی کسیوں کی شکل بن جائے پیاز ہم نے درمیانی سائز کی یہ سائز کی ایک پیاز اس میں پیس کے ملائے گے کم پانی میں بہت ہلکے پانی میں پیاز ہمیں گے پیاز ہماری میں ملائے پیازہ ہماری کپ زنز پیاز نہیں ہماری پیاز نہیں اپس پیاز نہیں خوش رجوع والدان ایک اور بہت سیتی ریسپیز تیار ہیں ایسے سکھتے جائیں گے یہ سکھیلے ہیں کہ یہ کباک کو تکیوں کے ساتھی بناتے تھے وہیں پورا کھیما نہ بھونتے تھے نہ اس کو کچھ آسی ہماری امی اور نامی کی لیسی ہے انہوں نے سکھایا چاہیے ہماری 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 نامی کی لیسی ہے جیسی ہے موسیقی جیسی ہے موسیقی موسیقی ملتا ہے ملنے والی ملے والی اینجا ملے والی ملے والی ملے والی ملے والی موسیقی 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 کباب ہمارے تیار ہیں اور چٹنی کو آپ سب لوگوں کو پتہیے کہ آپ ایک گڑی دھنیا ڈالیے آدھی گھنٹی گھنٹی اس میں پودینہ ڈالیے اور دو یا تین ہری میرسے ڈال دیجئے چار پانچ لال سابت ہری میرسے ڈالے اور ایک ٹیبل سکون املی بھیگیوی اس کا پالپ ڈال دے اور سب کو ڈال کی گرائنڈر میں اچھا ڈالیں بہت باریک نہیں کیجئے گا تھوڑی مونٹی اچھی لگتی ہے تو یہ جھڑتی تیار ہو گئی اور یہ پیاس کے لچوں کے ساتھ یہ پودینہ ڈال کے لیمون کے ساتھ کھائیں آپ کو مزا آ جائے گا بتائیے گا ضرور کی کیسے لگے مجھے کمنٹس کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت جلدی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی